جانیبانی بروکریج فرم جے ایم فائننسیل کا ماننا ہے کہ مئی میں ہونے والے لوگصبہ چراف تک شیئر باجار میں تیجی کا مخل رہے گا بروکریج نے آنکڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پچھلے پانچ لوگصبہ چراف کے دوران چار بار نفٹی انڈیکس میں چراف سے پہلے تیجی آئی ہے دوران چراف پورو قریب تین مہینے یعنی فروری سے مئی کے مدھے تک نفٹی کی عوصت تیجی 10.7 فی صدی تھی اس میں سے سب سے ادھیک تیجی 2009 میں آئی تھی جب نفٹی نے 25 فی صدی ریٹن دیا تھا وہی سب سے کم ریٹن اس کا 2019 میں رہا تھا جبکہ نفٹی 8 فی صدی چڑھا تھا حالانکہ 2004 کا سال اپ واد رہا تھا جب لوگصبہ چراف سے پہلے تین مہینے میں نفٹی 10 فی صدی لڑک گیا تھا حالانکہ جون 2004 کے بعد سے اس میں تیجی آئی تھی بینچ مارک نفٹی میں لگ بھگ 38 پرتیشت کا ویٹیج رکھنے والے نفٹی انڈیکس بھی ان چاروں موقعوں پر لاب کے ساتھ بند ہوئے اور اس دوران ان کا عوصت ریٹن قریب 21 پرتیشت سے اوپر رہا بروکلیج فرم نے کہا 2024 میں یہ سپاٹ رہا جبکہ 2014 میں سب سے زیادہ 46 فی صدی کا ریٹن درج کیا گیا بینک نفٹی نے سبھی چار موقعوں پر بینچ مارک نفٹی کو آؤٹ پرفارم کیا ہے جس میں عوصت آؤٹ پرفارمنس 11 پرتیشت کا ہے اگر شیئر کی بات کرے تو اینالیسٹ نے اڈانی انٹرپرائز کو پچھلے پانچ چناوی سالوں کے دوران سب سے اچھا پردرشن کرنے والا سٹوک بتایا چناو سے تین مہینے پہلے عوضی کے دوران سٹوک عوصتن 56 پرتیشت سے ادھیک بڑا ہے وہی اس دوران کوٹک مہیندرہ، سیمینز، شری سیمنٹ، یو پی ایل اور انڈیسنڈ بینک کے پردرشن میں 35 سے 53 پرتیشت کی تیجی درج کی گئی فلپ سائیڈ پر ہندوستان یونی لیور کے شیئروں میں تین مہینے کے دوران سب سے ادھیک گرابٹ آئی جو عوصتن 7.4 پرتیشت کی گرابٹ آئی وہیں دیویج لیب، بریٹانیا انڈسٹریز، ٹاٹا سٹیل، بلین مارک فارما اور ایک سی ایل ٹیک انیر ٹاپ انڈر پرفارمر تھے